نمسکار میں ہوں نہا میناج سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی آج جنتا ٹی وی میں اس قارکرم جو کی بہت خاص قارکرم ہے ہمارا ڈاکٹر لائیو آج اس میں ہم بات کریں گے لیور کے بارے میں لیور سے جڑی بیماریوں کے بارے میں اور کس طرح سے یہ بیماریاں اب بدل رہی ہیں کس طرح سے آج کل کے موسم کے انصار ہمارے آس پاس کے ویوہار کے انصار ہمارے ویوہار کے انصار ہمارے شریر کے انصار یہ بیماریاں لگاتا چینج ہو رہی ہیں بدل ر ہیں کس طرح سے ہم لیور کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کس طرح سے اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے لیور کی تو اسے کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیا دوائیاں ہے کیا اس کا علاج ہے یہ سب کچھ ہم آج جانیں گے صرف اور صرف آپ کے پسندیدہ ہمارے شریر کا بہت مہت پور حصہ ہے لیور شریر کی بہت سی کریاؤں کو نیاندرت کرتا ہے لیور خراب ہونے پر شریر کی کام کرنے کی کشمتہ نا کے برابر رہ جاتی ہے اور لیور ڈیمیج کا صحیح سمیے پر علاج کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر صحیح سمیے پر آپ اس پیتھیان نہیں دے پاتے ہیں یا نہیں دیا گیا ہے تو یہ گمبھیر سمسیہ بن سکتی ہے غلط آتوں کی وجہ سے لیور خراب ہونے کیا جنگ کا سب سے زیادہ ہوتی ہے جیسے کی شراب کا سیون زیادہ کرنا دھومر پان یعنی کی سموکنگ کرنا ایسے میں ان کے لکشڑوں کو جاننا بہت ضروری ہے جسے کی سمیے رہتے علاج صحیح سمیے پر ہو سکے یعنی کی لیور کی اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہے تو اس کا صحیح سمیے پر علاج بہت ضروری ہے آپ صحیح سمیے پر اگر اس کا علاج کرائیں گے تو وہ یقیناً بلکل صحیح ہو جائے گا آج ڈاکٹر لائیو میں ہم لیور سے جوڑی دکتوں کے بارے میں بات کریں گے کومن ڈیسیز کے بارے میں بات کریں گے کہ لیور کے کیا کیا روگ ہیں یا اگر آپ کو لیور کے روگ ہیں تو اس کے لکشن کیا ہے ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ شریبالا جی ایکشن میڈیکل انسٹیوٹ کے سپیشلسٹ ڈاکٹر اجے سچ دیوہ بہوچود ہیں جن سے ہم آج جانیں گے لیور کے بارے میں لیور سے جوڑی بیماریوں کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں لیور خراب ہونے کی کارنوں کی بات کریں تو سب سے کومن جو آتا ہے گندہ پانی پینا دھومربان کرنا یعنی کی سموکنگ کرنا جو لوگ زیادہ سموک کرتے ہیں ان کا بھی لیور خراب ہوتا ہے مرچ مسالوں کا زیادہ سیون کرنا یعنی کی اگر آپ کے خانے میں مرچ مسالے زیادہ ہیں سپائسز زیادہ ہے شریر میں ویٹامین بی کی کمی ہونا اگر آپ کی باڈی میں ویٹامین بی کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی لیور خراب ہونے کے چانسے ہیں انٹی بیوٹکس دوائیوں کا زیادہ سیون کرنا کئی لوگ خود کے ڈاکٹر خود بنتے ہیں انٹی بیوٹکس بہت زیادہ لیتے ہیں جنگ فوڈ کا زیادہ سیون آج کل کی جو یوہ پیڑی ہے وہ جنگ فوڈ بہت زیادہ ان پر ڈپینڈ رہتی ہے اور لکشن کیا ہے چھاتی میں جلن یہ کچھ لکشنوں میں سے ایک ہم بتا رہے ہیں چھاتی میں بھاریپن آپ کو کچھ بھاریپن محسوس ہوتا ہے اسی کے ساتھ اور بھی کئی لکشن ہیں بھوک نہ لگنا ڈاکٹر اجے سچدیوہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب اگر میں لیور کی بات کروں تو سب سے کومن ڈیسیز لیور کے سب سے کومن ڈیسیز والے پیشنٹس جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ کون کون سے آتے ہیں سب سے کومن والے پیشنٹ جو ہم آئے اوپی ڈی میں آتے ہیں وہ جنرلی انفیکشن ڈیسیز ہوتی ہے اور انفیکشن ڈیسیز یا تو پانی کے گندہ پانی پینے سے ہوتی ہے اس کو ہپیٹیٹیز اے اور اے 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 بولتے ہیں یا گلت بلد ٹرانس فیزن یا گلت انجیکشن لگن سے یا یا سیکشول قرارل سے بھی پہل سکتی ہے جس کو ہپیٹیٹی بی اور سی کہتے ہیں ہپیٹیٹی بی کی ویکسین ہے ہمارے پاس ہے ہپیٹیٹی اے کی ہے اے کی کی اور سی کی ویکسین نہیں ہی ہمارے پاس انڈیا میں ہی نہیں ہے وہ ابھی تک کہیں پہ بھی نہیں ہے ویڈ میں کہیں نہیں ہے ب کی نیوکیی سبجک آئیو ہے ویکسینیشن ہی کئی چیزوں کی نہیں ہے تو کوشش کیجئے ان سے دور رہنا اور اگر آپ لیور کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پڑوس میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو لیور سے جگہ کوئی دکت ہے اور آپ کو جاننا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کال ضرور کیجئے ڈاکٹر آجے سچدیو اس وقت ہماری ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کو اپنے ہر سوال کا بلکل سٹی کتر ملے گا 011 4521 4521 ہمارا نمبر ہے 011 4321 4321 ہمارا نمبر ہے کال ضرور کیجئے آپ کا ایک کال کسی کی زندگی بھی بچا سکتا ہے کئی بار ہم لوگ گھر پہ بیٹے خود اپنا علاج کر لیتے ہیں جو کہ سب سے غلط چیز ہے جب آپ کو سٹیک علاج مل رہا ہے تو کوشش کیجئے کال کیجئے اور سٹیک علاج جو ہے اس کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھائیے آپ ابھی جب ہماری بات ہو رہی تھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پیٹرن چینج ہو رہا ہے ڈسیز کا کیا ڈسیز ہمارے آس پاس کے جو اٹموسفیر ہے اگر ہم پچھلے دو تین ڈیکیٹ کو بان کے چلیں پہلے انفیکشن ڈیسیز اور دیور بہت کامن ہوا کرتی تھی جیسے وارٹ مارڈ ڈسیز میں آپ کو بتایا ہے ہماری کنٹی میں لیٹ الکھول لوگ پینا چاہلو کرتے ہیں دو تین ڈیکیٹ کو بہت کامن ہوا کرتے ہیں لیکن چوتھی ڈیکیٹ پہ آتے ہیں ان کا لیور کھڑا ہو جاتا ہے اگر ہم ویسٹرن کنٹی سے کمپیر کریں وہ سولہ سال کی پندہ سال گیومت سے پینا چاہلو کرتے ہیں ان کا لیور جان کے سار سال کے آس پاس کھڑا ہوتا ہے یہ پرابلی نیوٹیشن کی ویسے کیونکہ ہمارے نیوٹیشن ہوتا اچھا نہیں ہے ایک تو یہ پیٹرن چین ہوا ہے ایک سور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے پہلے وہ لے لیتے ہیں گروگرام سے راہل ہمارے ساتھ جڑ گئے راہل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جنتہ ٹی وی میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں شکریہ ڈاکٹر صاحب باتچن کی پروبلم جیسے بتائی جاتی ہے بہت سارے لوگ اور مجھے بھی سمسیا ہے تو کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ لیور کی وجہ سے ہو رہا ہے لیور کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ایسا کچھ میں نے جانچ کرائی اس کی ریپورٹ میں کچھ آئسا نہیں لیور کا پروپلم ہے اس کا کچھ لیور کی پروپلم ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے کہ آپ نے لیور کے سارے ٹیسٹ کرا لیے ہیں اس میں کوئی نکلا نہیں ہے اس کو لیور فنکشن ٹیسس کہتے ہیں اگر وہ نورمل ہے تو بائئی انالاز مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو لیور سے لیٹر کوئی پرولم ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک بیماریوں میں جس کو نیش کہتے ہیں نون الکولی سٹیٹو اپیٹری لیور میں فیڈ جمع ہو جاتا ہے جب تک لیور ایٹی فائی پرسنٹ ڈامیز نہ ہو تب تک لیور کے انجائمز لیور کے پیرامیٹر خراب نہیں ہوتے تو ایٹی فائی پرسنٹ لیور کا ڈامیز ہونا بہت ضروری ہے بیفور کہ ہمارے ہی اس کا لیور فنکشن ٹیسٹ ایب نارمل ہوں گے تو اس سے آپ کو تک لیور اگر بڑھ رہی ہے تو آپ کسی ہپیٹیلوجس کے پاس کسی دکٹر کے پاس جا کے چیکپ کرائیے چیکپ کرانے سے اور ٹیسٹ کرانے سے پتہ چل جائے گا آپ کا لیور فیفٹی پرسنٹ ڈامیز ہوا کتنا ڈامیز ہوا ہے لیکن جب تک ایٹی فائی پرسنٹ لیور ڈامیز نہیں ہوگا تب تک آپ کے بلڈ میں چینجز نہیں آئیں گے چلی وہ اگنور رہا رہتے ہیں ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گے جیسے کہ راہل نے بھی کہا کہ لیور کمزور ہے یہ اکثر ہم نے گھر پر بھی سنایا ہے جن بچوں کو کھانا نہیں پچھتا یا جو بچے بڑے کمزور سے ہوتے ہیں دبلے پتلے سے ہوتے ہیں ان کو ماباب اکثر یہ کہتے کہ اس کا لیور کمزور ہے یہ ایک دھارنا بنی ہوئی ہے یا ہم لوگ خود گھر پر ہی ڈاکٹر بن رہا ہے یہ ایک میت ہے یہ ایک فیکٹ نہیں ہے اس کو میں میت کہوں گا کہ اس کا پاچان شرکت سے کمجور ہے اس کو بھوگنے لگتی ہے اور آج کل کئی آئروے دیتائی کا مرسین دے رہتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ دے رہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیور یا تو ہلدی ہوتا ہے یا ہلدی نہیں ہوتا ہے بھوگنا لگنے سے یہ میت ہے کئی کاران ہو سکتے ہیں اس کی انٹرسین میں ہی پرولم ہو سکتی ہے سیلک دیسلی بھوگنے لگتی ہے اس کی وجہ سے بھوگنے لگتی ہے کئی بیماری ایسی ہیں آپ کو ایک پیدارٹک گیسٹر انٹرولز کے پاس جائیے ان کو دکھائیے ہو سکتا ہے آپ کی انٹرسین میں کوئی پرولم ہو لیور آپ کا ملکہ ٹھیک ہو یہ کہنا کہ لیور کی وجہ سے ہی آپ کو بھوگنے لگتی ہے اور کمجور رہتے ہیں یہ میت ہے اور میت کی بات ہو رہی ہے تو اور ایسے کبھی کوئی پیشنٹس آپ کے پاس آئے ہیں کچھ میٹس لے کے کومن میٹس لے کے لیور کو لے کر جن کو لگتا ہے کہ یہاں شکت ہے پھر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ لیور کی وجہ سے نہیں ایسے کچھ کومن میٹس آپ کے پاس آتے ہیں جن کو آپ کو ایک چلی کہتے ہیں بے شک وہ پیشنٹ کسی اور چیز کا ہو لیکن انہیں تھوڑا منٹلی بھی آپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے ایسے کچھ پیشنٹس ایسے لوگوں سے آپ دو چار ہوتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کچھ پوچھا باہر بیٹا چاہ پی رہا تھا آپ کے ہی آفیس سے ایک آدمی نے پوچھا میں نہ تو پیاش کھاتا ہوں میں نہ smoke کرتا ہوں نہ الکول پیتا ہوں جندگی بار یہ میں نے کیا ہے لیکن پھر میرا لیور کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا جندگی کے دو فیکٹ ہیں ایک دیتھ اور ایک برتھ ان دونوں کے بیچ پیچھ میں you cannot answer anything میں نے کہا آپ بھی جبنی کو انجوائے کریے ان مدرشن everything is okay not in extreme a small quantity of alcohol is not a bad thing a small amount of any food is not bad a lot of the diseases that we are seeing nowadays the changing pattern of our liver disorder that we are seeing during the last 3 or 4 decades as i said from infectious disease to alcoholism and now we are coming to a fatty deposition in the liver that is called NASH non-alcoholic stichiropratitis which is very common and WHO has declared obesity as a tsunami worldwide phenomenon and the figure ابھی امرز ہو کے آئے ہیں WHO کی 2022 میں we have to spend at least 13 billion dollar annually to tackle the obesity only on obesity so obesity is a major challenge it's a latest addition to lifestyle disorder like diabetes like hypertension like psychotic illness like many disorders so we have this liver disease has become a lifestyle disease nowadays so it's a lifestyle so it's a lifestyle that we have to do تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے اور بھی لیور کی بارے میں باتیں کریں گے اگر آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی مریض ہے گھر پہ کوئی مریض ہے آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون ضرور کیجئے 011 4321 4321 ہمارا نمبر ہے 011 4321 4321 ہمارا نمبر ہے کال ضرور کیجئے گا لیور سے جڑے کیا دکتیں آ رہے ہیں کیا ان کے لکشن ہیں کیا روگ ہے سب کچھ آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف آپ کے بہت پسندیدہ کارکرم ڈاکٹر لائیو میں لیکن فلال یہاں رکھیں گے ایک چھوڑے سے برے کے لیے چلد حاضر ہوتے ہیں برے کے والا آپ کا سواگت ہے آج ڈاکٹر لائیو میں ہم بات کر رہے ہیں لیور کی لیور سے جڑی بیماریوں کی اور کس طرح سے لگاتار یہ بیماریاں اپنا پیٹرن چینج کر رہی ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر آج سچتیو ہیں جو کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اس بیچ لالچند ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لالچند جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جنتہ ٹی وی میں کیا کہیں گے آپ سوال پوچھیں اپنا نمشکار ڈاکٹر آب نمشکار جی نمشکار ڈاکٹر آب نمشکار جی میرا SGOPT SGBT جو ہے وہ ساتھ ڈاکٹر آر ٹنٹی فائیو ہے آن جی آن جی اور بینے رو بین جو ہے وہ 5.2 ہے 5.2 ہے اچھا جی یہ کافی دینوں سے ہے پہلے بلڈ جو ہے 7.6 تھا آپ بلڈ 8.2 ہو گیا ہے ہیموگلومن کی بات کر رہے نا ہیموگلومن ہاں جی اس بھی کا ہاں جی تو جی اس میں کیا کرنا چاہیوں آپ کی عمر کتنی ہے 54 آپ کچھ الکول بغیر لیتے ہیں نہیں جی ملپل نہیں ابھی تیسٹ ہی نہیں کیا آج تک کبھی تیسٹ نہیں کیا اچھا ہی اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف ہے آپ کو اور کوئی تکلیف نہیں ہے اچھا ہی ایک سب سے اپورڈن ہائز نہیں کیا کافی لگے دکھایا ہے ھنائی آپ نے ٹیسٹ کرائے ہیں آپ کو اپریت B اور C کی تو نہیں ہے لیکسٹ ہے ہیپیٹاٹیز B اور C کی تکلیف ہے آپ نے ہائیں جی آپ نے ہیپیٹاٹیز B اور C کی کرائے ہیں ہوا 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 ساڑ line کام کیا کرتے ہیں آپ میں laptop factory laptop levator آپ which ہمیپیاتح کچھ ہی نہیں لے رہے ہیں نہیں نہیں کوئی سلف میڈکیشن کسی طرح کبھی نہیں لے رہے ہیں آپ ہاں جی سلف میڈکیشن وغیرہ کچھ تو نہیں لے رہے آپ ہاں میڈکیشن پہلے لے رہا تھا وہ اس میں روگ دی میں نے کون سی میڈکیشن لے رہے تھے آپ اور کتے سال لیے آپ نے وہ میڈکیشن تھی اب دیکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو کیا وہ میڈکیشن آپ کو کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کی تھی یا آپ نے خود سے لیتی ہے ہاں جی ڈاکٹر نے پرسکرائب کی تھی پیجہ ایرو تک سے لیتی میں نے پینکلر تھی وہ درد کے لیے تھی کہیں پہ درد کے لیے تھی وہ کسی کہیں پہ باڈی میں درد کے لیے تھی آپ کو کہیں درد ہوتا ہے باڈی میں کوئی درد نہیں پیلیا کے لیے دیتی نام بتا سکتے تو بہت اچھا ہے جلدی سے نام بتا دیجئے دوائی کا ہاں جی ہاں جی ابھی دوائیوں کے بھی اثر نیگٹیو ہو جاتے ہیں کئی بارے پیراسیٹرمال جو بہت ہی کامن ہے کروشی جس کو کہتے ہیں بہت ہوتارنے کی اس سے لیور کافی ڈامی جاتا ہے اگر کافی ماتر میں پیراسیٹرمال کھائی جاتا ہے پیراسیٹرمال ہاں جی یو ڈی لیو بہت ہی نون سپیسیفک میڈسین ہے آپ کسی آکے کسی گیسٹنڈولی سے میڈیئے آپ کے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے ہو سکتا ہم کو لیور کا ٹکڑا نکال کے اس کو لیور بائپسی کرتے ہیں کہتے ہیں اور آپ کا آنک کا ٹیسٹ بھی کرانے پڑے گا ایک ڈیسیز ہوتیس کو ویلسن ڈیسیز کہتے ہیں کوپر ڈیپوز ہو جاتا ہے آنک سے پتہ چل جاتا ہے تو ٹیسٹ کرانے بعد ہی ہم بتا پائیں گے کہ آپ کو اگزیکٹی کیوں ہیں اور تب دنوں سے آپ کا بیللومن کیوں بڑا ہوا ہے تو آپ ہسپیل آجائیے گیسٹنڈولیز میں آکے آپ کی بائپسی کریں گے لیور کی آپ کو زیادہ پین وغیرہ نہیں ہوگی اس کے بعد ہم بتا پائیں گے کہ اگزیکٹی آپ کی کون سی بیماری لیور کی اس کے پہلے فون پر بتانا بہت مشکل ہے چلے لالچند جی ٹیسٹ ضرور کروائیے گا اور اپنے آپ سے کوئی دوائی مت کھائیے گا ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے گا بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لئے پرموت کمار جھانسی سے کالر ہمارے سار جڑے ہیں پرموت جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی سر جی پرموت جی سوال پوچھئے جی تو میرا فیٹی لیور ہے سر ہاں جی ہاں جی آپ کو فیٹی لیور کے پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مکی شکرول مکیش شکر وال یہ بتائیے آپ مجھے ہیٹی لیور آپ کو ہلتا سون میں ہاں جی ہاں جی وہاں پورا کےٹ کا چیک ہوا تھا پورا ہلتا سون اندوس کو بھی سب ہوا ہاں جی ہاں جی میرا ہیٹی لیور بلا پتایا تھا آپ بلا تھا کہ آپ کو ہیٹر پروٹین کھانا منہ ہم آلکوال بھی لیتے تھے اچھا اب ایک کام کریے آپ پہلے تو مجھے فیٹی لیور آلٹا سون سے پتا چلتا ہے گریڈ ون ہے گریڈ ٹو ہے گریڈ ٹری ہے گریڈ فور ہے اس کے لیے آپ کو ایک فائبرو سکین کرانا نام پڑے گا جی سے پتا چلے گا کہ کتنا ڈامیج ہوا آپ کا لیور تو کرپا کر کے آپ کسی اسٹیٹوٹ میں جا کے فائبرو سکین کی قیمت کافی مہنگی ہے کسی گورنمنٹ ہسٹادال میں جا کے فائبرو سکین کرائیے اور دیکھیں کہ آپ کا لیور کتنا ڈامیج ہوا ہے اگر گریڈ ون گریڈ ٹو ہے تو آپ کا پورا ریورسی بل ہو جائے گا میڈسین سے پورا ریورس ہو کے نارمل ہو جائے گا لیور گریڈ ٹری ہے اس کی بھی چانسے ہیں کہ سیونٹی فائی پرسن آپ کا امبروک ہے گریڈ ٹھوڑ میں پہنچ گیا ہے تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم اس کو پورا ریورس کر پائیں دیکھیں پھر بھی علاج ابھی سمبھا ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے فائبرو سکین کر رہا ہے جس کم کو پتہ لگ جائے گا کتنا ڈگری ڈامیج ہو آپ کا بہت بہت شکریہ پرموت جی آپ کا سمیں بہت کم ہے لیکن ایک گولڈن ٹپ جو آپ سبھی ایک کومن ٹپ جو آپ سبھی کو دینا جائیں گے کہ لیور کی بیماریوں سے وہ بچ کے رہیں گے اگر ہیں تو کنٹرول میں رہیں ایک گولڈن ٹپ جو آپ نے بولا ہے آپ سے یہ بولا چاہتا ہوں کہ ڈیسیز پیٹن جیسا چینج ہو رہا ہے ہمارا اور لائف سٹائل ڈیسیز بنگتی جا رہی ہے لیور ڈیس آرڈر کی تو الکولیزم پہ اتنا زیادہ جیسا کی سموکنگ سیگرٹ ڈپری کے اوپر وہ ہے اس میں چھوٹا سے لکھا جاتا ہے الکول کنجمپسنی انجیوریسٹری تو اگر کچھ گورنمنٹ اف انڈیا کچھ ایسا کرے کہ اس کو الکول پہ بھی لکھے کیونکہ الکول کے بعد ایک فیٹ جو نئی بیماری آئی ہے نیش اس کو کہتے ہیں فیٹ ڈیپوزیزم ہزار لیور کا اور اوپیسٹی کو ورڈ وائٹ فینومنٹ ڈیکلیر کر دے گا ہے سنامی کر دے گیا ہے اس سے ہم کو بچنا ہے اور اگلے دوزار پچیس میں آج کی ریٹ میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی کو نیش ہے گریٹ ٹو اے تھری کیا اور دوزار پچیس میں ہر دوسرا آدمی جو ڈیکلیر کیا گیا ڈبلو اے چوری نے ڈیکلیر کیا ہے کی اوپیسٹی زیادہ ہوگی اور مینل ننشمنٹ بہت کم ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ فریش فروٹ کھائیں ایروبک ایکسرسائز کریں پرو بائیٹکس لیں جو لائپ گوڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں جتنا پانی زیادہ زیادہ پی سکتے پیئے پریزرویٹی فوڈ نہیں کھائیں پریزرویٹی اتنے نقصان دائق ہوتے ہیں اپنے سلپ میڈکیشن نہیں لے زیادہ پینکلر مت لیں پینکلر سے بھی لیور کافی ڈامیج ہوتا ہے بہت سمیں بہت کم ہے لیکن بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے جس طرح سے آپ نے سبھی سوالوں کے جواب دیے بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں آئے ہمارے ساتھ بنے رہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر لائی میں فیلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار تینکیو